ہم جانیں گے ڈکسن ٹیکنولوجی سیئر کو لے کر ہمارے بجار کے اس کو ہولڈ کرنا چاہیے کتنے در تک کیونکہ کافی نقصان ہو گیا ہے اس میں تو اس کو کورپ کیسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈکسن ٹیکن میں اور نویشکوں کی جانتا ہے جائز ہیں آز تھا کیونکہ یہ شیئر تقریباً پانچ جار روپے کے آس پاس پہنچ گیا تھا اور دوہزار دیس اور اکیس بہت ہی زبردست ثابت ہوئے پچھلے سال ایک کنسلڈیشن والا فیز آیا شیئر اوپری اس طرحوں سے گرا اور اب یہ تین ہزار روپے کے آس پاس ہیں لور لیول سے سنبھلنے کی تھوڑی سی کوشش اس میں دکھ رہی ہے ٹکسن ٹیک اب چکی یہ اوپری اس طرح پر فسے ہوئے ہیں لیکن ایک چیز جو نوٹیس کرنے والی ہے کہ ویلیویشنز ابھی بھی کمفرٹ زون کے آس پاس آئے نہیں ہیں ابھی بھی کافی زیادہ بھتر کے پی پر یہ ٹریٹ کر رہا ہے شیئر یہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ہولڈ بھی کرتے ہیں تو ان کے بھاو تک آنے میں ابھی شیئر کو سمجھ لگے گا حالانکہ سرکار کی طرف سے کافی پوش رہا ہے پیلائے سکیم کو لے کر لیکن اس کے بینفٹس کمپنی یہ لے چکی ہے شیئر میں آلڑی وہ پرائزڈن ہو چکا تھا یہاں سے آپ کیا راہ دیکھ رہی ہیں دیکھیں بلکو آپ نے یہاں پر صحیح بتایا کہ یہاں پر بہت کچھ چیزیں پرائزڈن ہوئی تھی اور جو ایک نیکیٹیف فیکٹر اس کمپنی کے لیے مجھے ابھی لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انفیکٹ مینجمنٹ میں نے بھی اپنی جو ریوینیو گائیڈنس تھی اس کو ریڈیوز کیا ہے تو وہ بھی ایک ایک ایمپورٹن فیکٹر ہے کیونکہ یہاں پہ اگر ریوینیو گائیڈنس ریڈاکشن ہوتا ہے تو ایلٹیمیٹلی وہ یہی ترشاہتا ہے کہ فنانشل پرفارمنس اپنی سالیڈ نہیں آئے گی اور اس وجہ سے پی ملٹپلز ابھی بھی زیادہ ہیں اور فارورڈ رنننگ پہ بھی یہ کنٹینیو ہائے رہیں گے ابھی کیونکہ ان کو کافی بڑا نقصان ہو رہا ہے بہت اپری کی اس طرح پر انہوں نے لیا ہے تو ایک سٹریٹیجی یہ پولو کر سکتے ہیں سٹیگرڈ بہر میں اپنا تھوڑا تھوڑا یہ ایکزٹ کرنا چالوں کریں یعنی کی پورا ایک ساتھ نہ نکالیں تھوڑی بہت پوزیشن یعنی ون پورٹ اپ پوزیشن کو ابھی نقصان تورہ سا بک کر کے نکالیں پھر رمیننگ تری پورٹ اپ پوزیشن کو کچھ سمیت بات نکالیں تب تک نتیجے بھی آ جائیں گے اور کمپنی کے آگے کی جو بھی دشا ہے وہ بھی نردھارت ہوگی تو میں کچھ پوزیشن میں نقصان بک کر کے نکلنے کی سلا دوں گے اب خریبنا کیا ہے کیونکہ نقصان ہو گیا ہے تو کپٹل گوڈ سیکٹر ابھی شک جی ہمارے ٹارگٹس بھی اس میں لگاتا رجی ہو رہے ہیں تو ابھی بھی یہ سپیس اٹریکٹیو لگتی ہے اس میں چاہیں تو یہ ابھی بھی ایکسپوشر بنا سکتے ہیں ابھی بھی انڈیا اور سیمنس یہ دونوں مجھے ابھی بھی پسند آ رہے ہیں اور کنسٹرکشن کی سپیس سے ایکسپوشر بنا لیں اور اپنے جو بھی نقصان ہیں اس کی بھرپائی کر لیں تو ابھی ایک چتھائیو پوزیشن سے نکلیں اور رمیننگ تین چتھائی کو تو ہولڈ کرنا ہے